نماز میں آنے والے خیالات کو کیسے روکے کہتے ہیں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرا دھائیان نماز کی طرف نہیں رہتا میں کسی اور سوچ میں چلا جاتا ہوں میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے نکلو پر نکل نہیں پاتا ہوں تو اس کا حل کیا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں دھائیان اور یکسوئی کے لیے جس رکن میں جو پڑھا جائے اس کے الفاظ اور معانی کے طرف دھائیان رکھے یعنی تلاوت کے وقت اس کے معانی پر غور کریں اور بقیہ ارکان میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے ان کو پڑھتے ہوئے ان کے معانی پر غور کریں ہر رکن کے عدد کرتے وقت اس کی سنتوں اور عذاب کا خیال رکھے اور جس عمل میں مشغول ہوں اس کے بعد آنے والے عمل کی طرف متوجہ رہیں اس طرح نماز میں دھائیان حاصل ہوگا ابتداء میں محنت کر کے تکلیف سے دھائیان لانا پڑے گا نماز کے دوران جب بھی خیال بٹ جائے فوراں دوبارہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے نیز یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح کرنے سے آہستہ آہستہ مشک ہو جائے گی اور دھائیان بھی نہیں ہٹے گا اس محنت کے بعد بھی اگر خیالات آئے تو اب یہ خیالات غیر اختیاری خیالات کہلائیں گے اور غیر اختیاری خیالات پر جو ہے معاخضہ نہیں ہے البتہ جیسے ہی تم بھی ہو جائے کہ نماز میں دنیاوی خیال آ رہا ہے تو فوراں توجہ جو ہے نماز کی طرف منتقل کر دے اپنے ارادے اور اختیار سے دنیاوی عمر میں نہ سوچیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ